بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کے ہمیشہ ہنہ سار میں رہیں کوئی سوچ سکتا تھا ایک مالی کا بیٹا ایک کچھے مکان میں رہنے والا جس کے گھر سے جب بارش آتی تھی تو اس کا پانی ڈپکتا تھا جس کو یتیمی کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد اس کی ماں گھروں میں جا کے کھانا پکاتی تھی اور اس کے بعد ان کے گھر کا نظام چلتا تھا اپنے گھر سے دوری برداشت نہ کر سکنے والا وہ نوجوان جس نے اپنے گھر سے جب دور ہوا تو اس کے بعد اس کو دل کی سرجری کے لئے کہا گیا کہ ایک طرف تم اپنا کھیل کھیل سکتے ہو یا تم دل کی سرجری کرواؤ گے یہ اس کو اپنی گھر کی جو فیملی تھی اس سے دوری برداشت کرنے کی سیچوئیشن میں ایسا ہوا اس کے ساتھ اور اس کے بعد اس نے اپنی چائز دیکھیں اس نے دل کی سرجری کروائی اور دوبارہ اپنے خوابوں پر پیچھے دورنا شروع کر دیا اور دوڑتے دوڑتے اس مقام پہ آیا اس مقام پہ آیا کہ آج اس کو پوری دنیا جانتی ہے دنیا کا سب سے مہنگا تری فٹبالر جس کی انکم سلانہ سات سو کروڑ سے بھی زائد ہے جے تو میں بات کرنے لگا ہوں اس شخص تھی جس نے یوٹیوب پہ چینل بنایا تو سارے ریکارڈ توڑ دیئے اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس نے سلور پلے بٹن جو ہے وہ صرف بائیس منٹ کے اندر حاصل کیا اور اس کے بعد گولڈن پلے بٹن صرف نوے منٹ کے اندر حاصل کیا اور اس کے بعد ڈائمنڈ پلے بٹن بارہ گھنٹوں کے اندر جناب اس نے حاصل کیا اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن اس ساری صورتحال کو سامنے رکھئے گا ابھی ڈائمنڈ جو ہے اس کی طرف مو کر رہا ہے وہ اس کا چینل تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص ایک پرتگال کے شہر میں انیس سو پچاسی میں پیدا ہوتا ہے اور وہ آٹھ سال کی عمر میں اس کو شوق لگتا ہے فٹبال کھیلنے کا اور پہلا فٹبال کا جو کلب ہے وہ اپنی آٹھ سال کی عمر میں جوائن کرتا ہے اس کے بعد دس سال کی عمر میں وہ ایک اور مزید اس سے بہتر فٹبال کلب میں آتا ہے پھر وہ اٹھ بارہ سال کی عمر میں اپنی فیملی سے جدا ہو جاتا ہے اور وہ لیزبن پرتگال کا شہر ہے وہاں جا کے وہ اس کی رہائش ہوتی ہے اور وہاں فیملی سے دوری کی وجہ سے اس کو دل کا عرضہ جو ہے وہ اس میں مقتلا ہوتا ہے سرجری ہوتی ہے پھر بھی اپنے خواب نہیں چھوڑتا ایک درہ اس کا آپشن ہوتا ہے ڈاکٹروں سے کہتے ہیں کہ اب تم کھیل نہیں سکتے یا تم اپنا دوڑنا اور کھیلنا بند کر دو فٹبال یا پھر تم اپنے دل کی سنجلی کروالو اور اس میں انسان کے مرنے کے چانسز بھی ہیں لیکن وہ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے وہ جو اس نے تہہ کیا ہوتا ہے اپنے ساتھ ان کے بیسے دور پہ اور اسی دوران اس کے والد صاحب جو شراب پیتے ہوتے ہیں تو ایک دن شراب زیادہ پینے کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے اور آج تک وہ شخص جس کا نام کرسٹانو رونانڈو ہے اس نے آج تک شراب جو ہے اس کو مو نہیں لگایا اس کے والد کا وہ درد تکلیف کیونکہ والد صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ٹیش تھا لیکن اس نے اپنے خوابوں کو پیچھے نہ چھوڑا اس کے بعد وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور اٹھارہ سال کی عمر میں اس نے پہلا کلاب جو بڑا ہے اس کو جناب مانچیسٹر یونائٹیب اس کو جوائن کیا اور جب اس کو جوائن کیا نا تو اس پہلے جو کلاب کو جوائن کیا تو پہلی ہی فضوات آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایف اے کپ اس نے اس جو جس کے ساتھ کلاب کے ساتھ اس نے جوائنے کی اس کو تین بار پرائمئر لیگ جیتی اور ایک دفعہ چیمپین لیگ جیتی اور اس کے ساتھ ہی ایک کیپا ورلڈ کپ اپنی ٹیم کو دیا اور یہ اس کے بعد اس کی جو شورت ہے اور اس کی بلندیاں ہیں اور جس آگے مقام پہ جانا تھا اس نے آگے اپنی بلندی دیکھی اور آج جو وہ برینڈ کے طور پر سامنے آ رہا ہے یعنی کتنی بڑی حیرت کی بات ہے اسے کوئی جانتا نہیں تھا ایک پور دنیا کے کس ملک میں وہ رہتا ہے لیکن کیسی اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا اس کو صلح دے رہا ہے کہ وہ دیکھیں اس نے سٹرگل محنت کوشش کر کے میں نے اس کی بہت سے ویڈیوز دیکھی وہ بڑا کائنڈ انسان ہے اور ایک کے ساتھ بچوں کے ساتھ بڑے کائنڈ ٹھیکے سے پیش آتا ہے کبھی اس کے اندر وہ تکبر اور میں والی علامت نے ہی دیکھی میں نے حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن اس کے اندر میں نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ایسے لگتا ہے وہ بڑا سوفٹ انسان ہے میں نے کبھی ملکات نہیں کی لیکن اس کو اس کا ریوارڈ دیکھیں کیسے اس کی محنت کا صلح دیا جا رہا ہے کہ دنیا کے تمام ریکارڈز اس نے یوٹیوب پہ توڑ ڈالے آل ریڈی وہ جو فٹبال کی دنیا کا سب سے مہکہ ترین کھلاڑی تھا اور مختلف پلیٹ فارم پہ دنیا کا مشہور ترین کھلاڑی تھا لیکن یوٹیوب پہ آکے اس نے ایک ایسی حلچل مچائی کہ پوری دنیا کا میڈیا سوشل میڈیا اس وقت اسی بات کو اسی موضوع کو گفتگو کر رہا ہے اس موضوع پر کہ کرشانو رونانڈو نے سارے ریکارڈ توڑ دی اور اب وہ درما دوا ہے تمام ریکارڈز کے بعد تو یہ بات کرنے کا مقصد اور میسیج بھی اس میں پہنچانا چاہتا تھا تو یاد رکھئے گا چند دن میں کوئی کچھ نہیں بنتا رونانڈو کی ذرا کہانی آپ پڑھئے اس نے بھی محنت کر کے کچھے مکانوں میں رہتا تھا لیکن اس نے خوب سجائے کچھ کرنے کے حمد باندھی اور اس کے لئے مستقل نزاجی کے ساتھ لگا رہا اس نے بھی قیمت ادا کی مختلف صورتوں میں جو آپ کو سٹوری بتائی ہیں تو قیمت ادا کیے بغیر کوئی انسان کسی بڑی منزل میں نہیں پہنچ سکتا یہ آپ کے لئے میسیج آئے اپنا اور اپنے چاہنے والے پاں کے آزر